اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل انسائٹ لی میں ہش آمدید ناظرین دنیا بھر میں سب سے زیادہ تجارت بحری راستے سے کی جاتی ہے بڑے بڑے جہازوں کو وزنی سامان سے لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے ان بحری جہازوں کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف ملکوں کی ساحلی پٹیوں پر سے گزر کر جانا پڑتا ہے جس کے لیے اسے ان ممالک کی گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے جہاز جب بھی سمندری سفر پر نکلتے ہیں تو درمیان میں کچھ بندر گاہیں پڑتی ہیں جہاں پر بحری جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں جیسے ریل گاڑی کے لیے سٹیشن ہوتے ہیں رکنے کے لیے ویسے ہی بحری جہازوں کے لنگر انداز ہونے کی جگہوں کو بندر کا کہا جاتا ہے یہ بندر گاہیں مختلف ممالک کے بیچ بحری رافتے کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہیں اور یہ ملکوں کی موشیت کی بہتری میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں بحری راستے سے تجارت کے لیے گرم پانی کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہوتا اس لیے جن ممالک کو بحری راستوں سے تجارت کرنی پڑتی ہے وہ ایسے ممالک سے رابطے کرتے ہیں جن کی بندر گاہیں تجارتی روح سے بہت اہم ہوتی ہیں اور جن کا پانی بھی گرم ہوتا ہے جہاں قدرت پاکستان کو بہت سے قدرتی وسائل سے نوازہ ہے وہیں گرم پانی کے سمندر بہیرہ عرب سے بھی نوازہ ہے بلوجستان کی سالی پٹی پر موجود ایک بندرگاہ جسے ہم گوادر پورٹ کے نام سے جانتے ہیں بحری تجارت میں بہت اہمیت کی حامل ہے فضائی اور سمندری دونوں طرح سے یہ پورٹ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے یہ دنیا کی سب سے گہری پورٹ ہے اور یہاں کا پانی بھی گرم ہے آزادی کے بعد یہ پورٹ پاکستان کے حصے میں نہیں آئی تھی بلکہ دراصل یہ پورٹ امان کے انڈر تھی اس پورٹ کو بعد ازاں پاکستانی حکومت نے امان سے حرید لیا تھا ناظرین یہ تو تھی گوادر پورٹ مگر اس سے بہتر کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور پورٹ موجود ہے جسے چاہ بہارہ پورٹ کہتے ہیں یہ پورٹ ایران کے انڈر آتی ہے یہ دونوں پورٹس اپنی اپنی جگہوں پر خاص اہمیت کی حامل ہیں اور سمندری تجارت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں مگر کسی بھی جگہ سے خاص فائدہ اٹھانے کے لیے اسے خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک بڑا انویسٹر بھی چاہیے ہوتا ہے جیسے سی پیک کے بارے میں آپ سب بھی جانتے ہیں سی پیک اس کا ایک حصہ ہے ہمارے پڑوسی ملکچی نے اس پر بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ پورٹ بہت تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے اور دنیا کی صدہ پر ایک اہم پورٹ کی صورت اُبھرتی جا رہی ہے ایران کی چاہ بہار پورٹ پر انڈیا نے چائنہ کی دیکھا دیکھی انویسٹمنٹ کر دی اور اسے گوادر پورٹ سے بھی بہترین پورٹ بنانے کا دعویٰ کیا مگر اس کے یہ سب دعویٰ اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے تھے جب ایران نے اپنے قدم اس دور سے پیچھے کر لیے اور چین سے اپنے تعلقات استوار کر لیے ناظرین دونوں پورٹس عالمی تجارتی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں اور دونوں ہی پورٹس سینٹرل ایشیا، میڈل اسٹ، ایفریقا اور یورپ کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا فریضہ انجام دیتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ دونوں پورٹس اس قدر اہمیت کی حامل ہیں تو چاہ بہار پورٹ اس دور میں پیچھے کیوں رہ گئی اور انڈیا کو ایران نے اس پروجیکٹ سے منفی کیوں کر دیا ناظرین انڈیا پاکستان یہ تو ایسے ملک ہیں جن کی ہمیشہ ہر چیز پر مقابلہ بازی چلتی ہی رہتی ہے جب چائنہ کے ذریعے گوادر پورٹ کو اہمیت ملنے لگی تو انڈیا اس دور سے کیوں کر پیچھے رہتا اس نے گوادر سے بلکل قریبی پورٹ چاہ بہار پورٹ پر انویسٹ کرنے کا سوچا اور پاکستان کو اس دور میں پیچھے چھوڑ جانے کے دعوے کیے بھارت بے شک چین کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے مگر اس میں گربت بھی اروج پر ہے بھارت چاہ بہار پورٹ پر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا جتنی چائنہ نے گوادر اور سی پیک پر کر رکھی ہے گوادر پورٹ دراصل سی پیک کا گیٹوے ہے چاہ بہار پورٹ کی گہرائی بھی گوادر پورٹ کی نسبت کم ہے اور دوسرا ایران اور چین کے تعلقات بھی اس کے ایک اہم وجہ ہیں چین ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے اس لئے ایران نے جب دیکھا کہ چین جیسا ملک جب ان کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے پر دلچسپی لے رہا ہے تو انہوں نے انڈیا جیسے کم انویسٹمنٹ کرنے والے ملک کو چھوڑ کر اپنا جھکاؤ چین کی طرف کر دیا چین نے ڈائریکٹ شپنگ لائن بھی سٹارٹ کر دی ہے دراصل ناظرین اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ کہنا گلت نہ ہوگا کہ انڈیا نے چاہ بہار پورٹ پر انویسٹمنٹ کرنا اور اسے ڈیولپ کرنے کے دعوے جتنے بھی کیے تھے وہ سب اصل میں سی پیک کی کاپی کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی بہرحال گوادر پورٹ اس سب کے باوجود ترقی کی راہوں پر گامزن ہے مگر اس میں بھی کوئی دورائی نہیں کہ ملک کی بدلتی سیاسی صورتحال بھی اس پروجیکٹ پر بھری طرح اثر انداز ہوئی ہے مگر ان سب وجہات اور عوامل کے باوجود گوادر پورٹ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے وہاں پر جہازوں کی آمد و رفت اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع ہو گیا ہے پورٹ کے علاوہ گوادر کا ائر پورٹ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت ائر پورٹ ہے جیسے گوادر کا پانی دنیا بر کے تجارتی جہازوں کی گزرگاہ ہے ویسے ہی اس کی فضائیں بھی دنیا بر کے فضائی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بہت موضوع ہیں یہاں سے ہر جہاز گزر کر جا سکتا ہے اس شاندار ائر پورٹ کو دو سے تین ملین ڈالر کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے یہ ایک بین الاقوامی ائر پورٹ ہے یوں گوادر پورٹ اور اس کا ائر پورٹ دونوں ہی پاکستان کی موشیت میں ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب انڈیا کا اس سب پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے اور انڈیا چاہ بہار پورٹ جیسی کوئی اور حرکت اس پروجیکٹ کو نیچا دکھانے کے لیے کرتا ہے یا اس پر خاموشی احتیار کر کے پہلو تہی کر کے رکھے گا امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید دلشسپ اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ